موسیقی موسیقی آئے دین جس طرح سے پان شب اور پان میں داننے والا زردہ پان مسالہ سے تعلق رکھنے والے کاروباریوں کو جس طرح سے تلنگانہ پولیس کی طرف سے بیتاشا طرح سے حریسمنٹ کیا جا رہا ہے ان کی دکانوں میں گھس کر بغیر کسی اطلاع کے بغیر کسی نوٹیس دیئے کے جس طرح سے میٹریل سیس کیا جا رہا ہے لاکھوں کا یہ دردناک ہے اور یہ روزگار کو چھننے والی حرکت ہے تلنگانہ گورنمنٹ کی کیا تلنگانہ گورنمنٹ روزی روٹی دینا چاہ رہی ہے یا ان لوگوں کی روزی روٹی چھننا چاہ رہی ہے لہٰذا پان میں داننے والا زردہ جو کوپٹا ایک کے تحت آتا ہے وہ لیگل ہے پولیس یہ سیز نہ کرے اور سادہ پان مسالہ جو فوڈ ایک کے تحت منیفیکچر ہوتا ہے اس کو سیز نہ کرے رہی بات گھٹکا کی جس طرح یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی اور پانچہ پونرس اسوسیشن کا کہ گھٹکا نہیں بیچیں گے نہ ہی بیچنے دیں گے لہٰذا گھٹکا ٹوٹل بینڈ ہے اس کا ہم سمرتن کرتے ہیں اور اس کے گھٹکے کے سیزر کے لیے پولیس کو جس طرح کی مدد چاہیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی دینے تیار ہے اور دوسری بات پان میں داننے والا زردہ سیز نہ کیا جائے کوپٹا کے مسالہ آتا ہے اور تیلنگانہ گورنمنٹ جس طرح سے میکنیکلی ایک جیو ہر جنوری میں سال کے ہر جنوری میں ایکشنشن کر رہی ہے یہ جیو میں ایمینمنٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جیو میں کلیارٹی نہیں آ رہی ہے کیونکہ گھٹکا بینڈ اور دوسری چیز پان میں داننے والا زردہ کے الفاظ بھی کلیارٹی میں نہیں ہے اور اس معاملے میں کئی کیسز جو کوپٹا کے تحت بک ہوئے ہیں کرمیل کیسز ہائی کوٹ میں بھی کواش ہو رہے ہیں لہٰذا اس معاملے کو لے کر تیلنگانہ گورنمنٹ بلخصوص چیف نیشٹر کیسی آر صاحب اور وہ ہوم نیشٹر کا بھی خلمدان رکھتے ہیں ہوم کا ڈپارٹمنٹ کا سبجیکٹ ہے اب جانشن کمیٹی کے ذمہ داران کو بھی بلائیے اور اب کارڈنیشن کریں گے یہ معاملے کو کلیارٹی کرنے کے لیے مگر یہ سیزر جل سے جل رکنا چاہیے لوگ پریشان ہیں لوگ بیرزگار ہو جا رہے ہیں آج یہاں پر تیلنگانہ کے مختلف ڈشٹرکوں سے کریم نگر سے عادل آباد سے زہیر آباد سے میٹچل سے اور رنگارڈ ڈشٹرک وٹا پلی تمام لوگوں کے طرف سے آج نے ایک جوائن ایکشن کمیٹی فارم ہوئی ہے اور یہ جوائن ایکشن کمیٹی آگے بڑھے گی جب تک یہ پولیس کا ہرائسپنٹ نہیں رکے گا اور حد اور گھیراؤں کیا جائے گا آگے جا کر مطالعہ خامنیشٹر کا اور دھرنا چوک پہ بھی بہت بڑا پیوانے پہ دھرنا کیا جائے گا کیونکہ پولیس اب تک پرمیشن نہیں دی ہے دھرنا چوک کا ہم انتظار کر رہے ہیں اگر آگے چل کے اس طرح سے ہرائسپنٹ ہوگا تو ایجیٹیشن آگے بڑھے گا اور ان کی روزی روٹی بچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی